اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند رات کے حوالے سے ایک عمل بتائیں گے جو کہ آپ نے چاند رات کو کرنا ہے رمضان المبارک کی آخری رات کو شب عید کہا جاتا ہے یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے لہٰذا اس رات کو شب بیداری کر کے اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اس کی فضیلت کے مطلق چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنا بیان کرتے ہیں عزرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں شب بیداری کر کے قیام کرے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے پیارے دوستو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے کہ جو شخص اس رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے قیام کرتا ہے ذکر و ذکار کرتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اسی طرح حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان پانچ راتوں میں شب بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی یعنی آٹھویں ذلحاج کی رات نومی اور دسمی کی رات عید الفطر کی رات اور شب بیرات اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان پانچ راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ کام کرنے والے کو اس وقت پوری مزدوری دی جاتی ہے جبکہ وہ کام پورا کر لیتا ہے باوالا مسند ایمند اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس رات کو اللہ تعالی اس کی اس محنت اس مزدوری کا عجر دیتا ہے یعنی کہ اس کو اس کی بکشش اتا فرما دیتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مار جائیں گے ان سب حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو زیدہ سے زیدہ استغفار اور نوافل پڑھنے چاہیے پیارے ناظرین یہ رات بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے اس رات میں ہمیں زیدہ سے زیدہ نوافل پڑھنے چاہیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے اس رات میں کیے جانے والے ایک ذکر ایک عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آپ نے کرنا ہے مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے غزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے ناظرین جب آپ کو اید الفطر کا چاند نظر آ جائے یا پھر آپ کسی سے سنتے ہیں کہ اید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے یا پھر آپ ٹی وی وغیرہ پر کہیں سے بھی سنتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہمی پاڑھ کر درمیان میں سورت فاتحہ کو اکیس بار پڑھنا ہے کیا کرنا ہے کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہمی پاڑھ کر درمیان میں اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو عصم مبارک کا ورد کرنا ہے یا سمیع یا مجیب یا سمیع جس کا مطلب ہے اے سننے والے یا مجیب جس کا مطلب ہے اے دعا قبول فرمانے والے آپ نے ان دونوں کو اگتھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے اور ایک سو مرتبہ ان کا ورد کرنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے جو بھی مشکل ہے رزق کے حوالے سے ہے کاروبار کے حوالے سے ہے جو بھی ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ماننی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی اس حاجت اس ضرورت اس مشکل کو ضرور حال فرمائیں گے جس کے بارے میں آپ دوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دوا کو ضرور قبول فرمائیں گے لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس عمل کو پورے اعتماد پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے آجزی اور انکساری کے ساتھ دوا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دوا کو ضرور قبول فرمائیں گے پیارے ناظرین ویسے بھی جب بھی آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کو اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے مکمل اعتماد ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا ورنہ اس عمل یا وظیفے کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری دوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادت ذکر و اذکار سب کو اپنی بارگائے اقدس میں قبول و منظور فرمائیں اور ہماری دواں کو بھی قبول فرمائیں ہماری دوا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کی جائز حاجت جائز ضرورت کو پورا فرمائیں اور جو بھی ان کی جائز دواں ہے اس کو قبول فرمائیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو سیدے کاملہ عطا فرمائیں بالخصوص کرونا جیسی وبا سے امت مسلمہ کو مفوض فرمائیں بالخصوص جن بین بہیوں نے ہمیں دوا کے بارے میں کہا ہے ہماری دوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر جائز حواش ہر جائز ضرورت ہر جائز مشکل کو حل فرمائیں اور ان کی ہر جائز دوا کو قبول فرمائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی آرائے سے ضرور اگاہ کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں جازت دیں اللہ نگی بانو تاکہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں